اسلام علیکم برامہ سکر اگر کی نیکس اپسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہوریا کی شادی ہو جائے گی مہریار سے اور وہ اس کے لئے کافی مشکل زرازی ہوئی ہے صرف صرف اس وقت ہے کیونکہ اس کے اپنے مہن بھائیوں نے اس سے مو مول لیا تھا ہوریا کا شوہر مہریار بہت زیادہ خوش ہوگا ہوریا سے شادی ہونے کے بعد لیکن ہوریا پہلے ہی دن اس کی خوشی پر پانی پھر دے گی اور اس کو بتا دے گی کہ میرے دل میں آج بھی فروق ہے اور میں فروق کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی جس کو سن کے مہریار کی ساری خوشی غائب ہو جائے گی لیکن وہ اتنا مچور ہے کہ اس کی اس فیلنگز کو سمجھے اور اس کا ساتھ دے مزید لیکن آگے جا کے مہریار کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایکسڈنٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہوریا کو اس کی قدر ہو جائے گی اور وہ اس سے سارے شکوے گلے بھول جائے گی اور وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ مہریار ہی وہ شک سے جو اس کا ہر سکدک میں ساتھ دے سکتا ہے دوسری جانب سر شاویز اپنی بیٹی آریا کو لے گئے ہوریا کی شادی میں آئے ہیں اور آریا کی نانی یعنی اینی کی امہ اپنی نواسی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی ہیں اور یہ سر شاویز سے یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ تو بالکل اپنی ماں کی جیسی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اینی نے جب اپنی امہ کو ہوریا کی شادی کے لیے پیسے دیئے تھے اور امہ ایک دم حیران ہو کے اور آنکھ میں آسو لیے اس کو دیکھنے لگی تھی تو ان کے دماغ میں اپنے بیٹے کی ساری باتیں گھنچنا لگی تھی کہ بیٹے نے کس طرح سے صفاقی سے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے دینے سے منع کر دیا تھا وہ بہت شرمندہ ہوتی ہیں کہ میں نے صرف اس سوچ کی وجہ سے اپنی بیٹی کو اس گھر پہ بٹھائے رکھا اور اس کی وقت پہ شادی نہیں ہونے دی جس کی وجہ سے اس نے شاویز سے چھپ کے شادی کر لی تو اس پہ بھی انہوں نے ناراضگی کا اصحار کیا سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے لیکن میں تو ماں تھی نا میں نے بھی تمہارا نہیں سوچا کہ تم کیا کرو گی اکیلے رہ کے اور کس طرح سے زندگی گزارو گی لیکن تم میری وہ واحد اولاد ہو جس کو سب کا بہت احساس ہے اور تم نے آج بھی میرا احساس کیا جبکہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے اور تم ایک بیوی بھی ہو لیکن اس کی باوجود تم اپنی ذمہ داریاں بہت خوبی انجام دے رہی ہو اور پھر انہوں نے تحیہ کر لیا اسی وقت کہ کچھ بھی ہو لیکن وہ اب شاویز آریا اور اینی کو ایک کر کے رہیں گی دوسری جانب چاننے کو بہت زیادہ فکر لگی بھی ہے اور فکر سے زیادہ خوش لگی بھی ہے کہ سر شاویز کی بیوی کون ہے جو آج تک اسکول میں نہیں آئی ہے اور آریا کس کی ویڈیو اور اسے کے ساتھ ہی وہ سر شاویز کی اس بات کو بھی سوچے گی جو انہوں نے آریا کے لئے کہی تھی کہ وہ اینی کا ہی تو اکس ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اینی اور سر شاویز کے آسانی سے ملنے سے پہلے ہی کیا جاننے کو ان کی حقیقت پتا چل جاتی ہے تو اگر آپ کے میری ویڈیو چل گئے تو لائک کیجئے گا اور اس جانل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ